بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ تجربہ ارز کر رہا ہوں یہ میرا سو فیصد مجرم عمل ہے سو فیصد بارہ رب العمل کے حوالے سے کامیاب اور بامراد عمل ہے کہ جب جس کو دیا اور جس سے ارز کیا اس نے آ کر خوشخبری کی اطلاع دی تو اپنی تمام حاجات تمام ضروریات تمام پریشانیاں تمام دکھ اور غم اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس وظیفے کا احتمام کریں گے اور اللہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پکاریں گے کیونکہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اب وہاں ساتھی شفیع المسلمین بھی ہیں ہماری شفاعت بھی ہوگی اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے دنیا میں تمام مسائے مشکلات پریشانیوں سے نجات بھی ملے گی تمام حاجات کی تکمیل ہو کر اللہ کی تمام نعمتیں ہمارے گھر میں دیرہ اور بسیرہ کریں گی اور تمام پریشانیاں جن کا دیرہ بسیرہ ایک عرصے سے ہمارے گھر میں ہے انشاءاللہ وہ کھڑ کر باہر ہوگا ختم ہوگا کیونکہ اللہ کی رحمت کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے بعد کوئی دکھ اور غم نہیں رہ سکتا تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف وظیفہ بہت آسان ہے پہلے تو سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اور سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وظیفے کے بعد گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ یا لطیفو یا کریمو یا عزیزو یا لطیفو یا کریمو یا عزیزو اس سنہ تینوں ملا کر پڑھیں گے ایک دفعہ ہو گیا یہ گیارہ سو مرتبہ پڑھ لیں مرضی کا وقت نقرر کر لیں اور پڑھ کے اپنی حاجت اپنی ضرورت اپنا دکھ اپنا غم اپنی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھیں انشاءاللہ ساری ضروریات پوری ہوگی اور تمام غموں سے نجات ملے گی ہمارے بارگاہ بلول کے حوالے سے دو وظیفے ہیں اس سال ان دونوں کو کیا جا سکتا ہے کسی ایک کو کیا جا سکتا ہے اور خصوصاً وہ خواتین میری بہنیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں اسماع الوسنا والا کرنا چاہیے پاکی نہ پاکی کے مسائل ہیں وہ تو اس عمل کو انتہائی اہمیت سے اور انسلے سے حمد سے خود بھی کریں اپنے بہنوں بھائیوں امی ابو اپنی دیگر وہ عزہ اور احباب جو ہمارے اوپر جان چڑھتے ہیں ہماری نیت سے ہمارے لئے افساد وظیفہ کر سکتے ہیں ادھر وہ بیٹھیں اور کریں ادھر ہم بیٹھیں اور ہم کریں ایک وقت میں سب سے اچھی بات ہے لیکن اگر وقت مختلف ہو جائے تب بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں بارہ ابو لول کا بہترین وظیفہ ہے اور جو میرا بھائی بہن بارہ ابو لول کو رہ جائے اور کبھی کسی اور مہینے میں کرنا چاہے تو اس وقت بھی اس کے اثرات ہیں زبردست ہے فائدہ مند ہے لیکن بارہ ابو لول جتنا مجرب ہے دن اس وظیفہ کے اعتبار سے اتنا پورے سال میں کوئی دوسرا دن نہیں ہے